ہے کہ تقریباً تیس سے چالیس ملک جو ہیں وہ جدہ میں بیٹھے ڈسکشنز ہوئی ہیں جو ٹین پوائنٹ فارمولا زیلنسکی صاحب نے دیا تھا اور ایک تو یہ بتائیں کہ اور اس میں میں دیکھ رہا تھا کہ بھارت کی جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں عجید دوول صاحب کو بھی انوائٹ کیا گیا ہے تو تو مائی سرپرائز پاکستان was not part of that اولدو کو تھوڑا اور سا پہلے ہی اکریڈین فارن منسٹر یہاں پہ تھے ایک تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ largely food security کے ایشیوز کے اوپر اور اس طرح پہ یہ بحث جو ڈسکشن ہے یہاں پہ ہوئی ہے آپ کیا دیکھتے ہیں کیا سعودیز جو ہیں وہ اس میں سے کچھ نکال پائیں گے کیونکہ ریشنز کو تو نہیں بلایا گیا اس میں دیکھیں پچھلے سال میں چاہے ڈسیمبر میں زیلنسکی نے یہ دس پوائنٹ پروگرام فور پیس اگر آپ اس میں دیکھیں it is mostly about security issues رشیا کو war crimes کے ساتھ تو plan is کہ یہ جنگ کیسے ختم کی جائے war termination کہتے ہیں war termination کا یہ process لیکن مطلب اس کی جو پہلی conference ہوئی شاید جون میں کوپنہیگن میں ہوئی جہاں پندرہ ملک آئی تھے mostly western china کو بلایا گیا تھا لیکن china did not attend the copenhagen discussion تو وہ وہاں پہ amerika دیکھیں ان دونوں conference کے پیچھے the u.s is the main player جو play کر رہا ہے so the u.s وہاں پہ they were quite disappointed کہ china نہیں آیا تو انہوں نے کیا کیا copenhagen کی جو conference اس کی اس کو informal کر دیا اور اس کا کوئی communique نے publish ہوا so basically they said it was a discussion on what to do with the 10 point program اس میں nuclear security بھی ہے جو nuclear plants جو اب رشیہ کے خبزے میں آگئے ہیں اس طرح so ساری ukraine کی جو current اور آئندہ ضروریات ہیں that is what it lists اور رشیہ کو کہہ دیا کہ بیٹم جنگ ختم کرو پوری territories میں سے withdraw کرو لیکن وہ 10 point میں یہ نہیں لکھا جاتا کہ 2020 سے پہلے کہ ukraine میں جایا یا 2014 سے پہلے یعنی crimea کا کوئی ذکر نہیں ہے but zielinski is saying کہ it is non-negotiable اس plan میں ہی لکھ دیا کہ non-negotiable ہے کہ russia has to withdraw russia کیوں withdraw کرے گا کوئی incentive اس میں russia کے لیے نہیں ہے in the plan اور پھر کہہ رہا ہے کہ یہ جو wheat وغیرہ جو food supply کرتا ہے اس کو بھی secure کرے so it's a just a starting point to discuss پھر یہ جو سعودی ریبیا میں ہوا ہے اس اس میٹنگ کا مقصد یہ ہے کہ جو global south اور global north کے بیچ میں جو divide ہو گیا ہے نا ukraine کے وجہ سے اس کو bridge کرنے کی کوشش کی گئے لیکن وہاں پر بھی dominated تو westernی ملک ساؤتھ کوریا جاپان یورپین ملک امریکہ بس the only difference ہے کہ china was also there lee ہوئی نام کے ان کے peace جو peace onwa ہے he also attended پھر china نے کافی positive بیان بھی دیا کہ third round ہونا چاہیے لیکن کوئی ایسا conclusion نہیں آیا so تو اس میں دو چیزیں ہوئیں ایک وہ meeting میں یہ تیہ کیا گیا کہ بھئی there are different perspectives اس کا acknowledgement ہوا کہ different views ہیں in a way that is a win to say کہ بھئی china کا view الگ ہے west سے اور global south کے بعد ایسے ملک ہیں جن کے views بھی الگ ہیں وہاں پہ ایران بھی نہیں تھا رشیا بھی نہیں تھا آج ایران کے ڈرونز پڑھ رہے ہیں ڈرونز پڑھ رہے ہیں major attack جو رشیا نے کیا ہے one of the things missiles or hypersonic missiles کے علاوہ ایرانیان ڈرونز بھی استعمال ہو رہے ہیں so they didn't bring in russia اور ایران china آیا that was considered positive so it is saudi arabia کے لئے دیکھیں آپ nbs کے لئے دیکھیں تو ڈپلوماتک structure بڑھتے جا رہا ہے credit mbs کو مل رہا ہے china کے participation کہ america تو china کو نہیں بلا سکا کوپنہیگن میں لیکن جدہ میں mbs کے وجہ سے china came تو اس میں یہ دو تین چیزیں ہو گئی ہیں china کی importance emphasize ہو گئی ہے number one number two جو image خراب ہوا تھا mbs کا اب وہ rehabilitate ہو رہا ہے china کو لے کر یہ دوسری ڈپلوماتک victory ہے saudi arabia کی جو پہلے جو ایران کے ساتھ انہوں نے normalize کیا relations embassies اب کھل گئی ہیں دونوں کی اب پھر یہ event ہو رہا ہے forward تو کچھ نہیں گیا there has been no agreement no consensus coming out of this meeting اور saudi arabia is not going to issue کوئی ایسا summary بھی نہیں issue کرنے والے ہیں saudi یعنی meeting یہ بھی ایک قسم سے informal ہو گئی ہے so we only know وہاں پہ کیا discussion ہوا from جو press کو جو لوگ بعد میں کہہ رہے ہیں US کے طرف سے usually readouts آتے ہیں کافی helpful رہتے ہیں وہ readout ابھی تک نہیں آیا but jake sullivan was there so US کا participation was high in fact تقریباً کئی ملکوں کے national security advisors وہاں پہ تھے besides india also south afrika کے بھی national security advisor تھے south afrika is also a very important global south کی voice so BRICS کا بھی important اب تھوڑے دنوں میں BRICS کی بھی meeting وہاں ہونے والی ہے ہو سکتا کہ some of this discussion will also go to the BRICS میں شاید کچھ مدے اٹھیں لیکن میں جب وہ ten point plan دیکھتا ہوں میرے خواہ سے وہ جو ten points لکھے گئے تھے وہ زیلنس کی تو نہیں میرے خواہ سے میں وہ اس لکھے گیا تھے میں مہم کر جہاں جب سا کے ایسا یا لیکن جب ہی اس کر جس کہ یکرین کا counter offensive would be successful کیونکہ وہ پہلے لکھا گیا تھا تو اس میں ایسا لکھا آپ اگر وہ پڑھے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ رشیہ تو جنگ ہار رہی ہے اب اس طرح سے جنگ ختم ہونی چاہیے رشیہ has to withdraw اور رشیہ has to do this اب وہ counter offensive fail ہو جاتا ہے تو پھر یہ peace process تو کیا جنگ ختم ہونے کے termination کے conditions وہ تھوڑی ہو سکتے ہیں جو ukraine demand کر رہا ہے کہ پوری طرح سے رشیہ نے تو جب وہ peace plan propose کیا تھا زیلنس کی رشیہ نے immediately reject کر دیا تھا saying کہ یہ territories تو ہم نے annex کر لیا ہے اب یہ ہمارے ہو گئی ہیں نا so so i am sure کہ یہ discussion وہاں پہ ہوا ہوگا کہ آپ کا تو offensive is also not going well تو تو کیا کیا جائے اگر آپ map دیکھیں بی بی سی کا جو map ہے counter offensive کا میں نے بھی لگایا ہے وہ map ابھی میں نے ایک episode کیا on counter offensive تو اس میں دیکھیں آپ اتنا سا نقطہ سا تھوڑا سا ہے وہ blue حصہ بس ایک دو جگہ پہ جہاں پہ وہ تھوڑے بہت you know ایک دو پینچار پانچ کلومیٹر آگے بڑی ہے فوجیں but otherwise there has been no gain کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ بیس سے پچیس پرسنٹ لگ اتنے بھی نئے اس کے بعد یو این کا جنرل اسیم لی کی بھی میٹنگ ہوگی یہ تیسرا ایڈیشنل کرنے کی کیا حضورت ہے but if saudi arabia is willing to host and if people are willing to come then they will come اس میٹنگ کے لیے تو زیلنسکی کی یہ hope ہے کہ اس heads of state meetings میں the plan will be proposed اے بھائی آپ پلان تو پروپوس کر لیں but is russia going to accept it رشا کو signal یہ بیجنا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے گلوبل ساؤت کو کنونس کر لیا کہ اب ہمارے طرف ہے i mean that is the plan that is what i think he is hoping to say کہ گلوبل ساؤت بھی اب جو جو جائشنگر صاحب نہیں کہتے تھے کہ europe's problems are the world's problems تو we are trying to convince the world کہ yes we have made it that europe's problems are the world's problems یہ کرنا چاہ رہے ہیں اس میٹنگ میں لیکن ایک تو سر اس میں ذرا دوول صاحب کا بات بتائیے گا انڈیا کہاں پہ کھڑا ہوا ہے اس سارے پروسس میں کیونکہ انڈیا کو اگر آپ دیکھیں تو نہ تو وہ کوئی رشیا کو ذاری بات ہے کچھ کہہ سکتا ہے بلکہ وہ تو فائدہ ہی اٹھا رہا ہے اور جسے وہ کہتے ہیں کہ جی اور وہ جو انہی سے دوول نے وہاں پہ بات کی ہے وہ وہی بات کی ہے جی ہم یو ان چارٹر انٹرنیشنل لو کی بات کی ہے یو ان چارٹر انٹرنیشنل لو تو بڑی جسے کہتے ہیں میٹھی میٹھی سی بات ہے اور ڈائیلوگ اور ڈیپلومیسی کی بات کی ہے سوائے پرائیم نسٹر مودی کا وہ جو i think central isia i think تاشکن میں somewhere he said کہ this is not an era of war کوئی میجر سپورٹ انڈیا کی طرف سے ڈیپلومیٹکلی ہے پولیٹکلی تو میرا نہیں خیال آئی ہے so ڈوول صاحب کو بلایا گیا just because he is closer to russia اور ڈوول صاحب جو ہیں وہ russian nsa کو فون کر کے بتا دیں کہ وہاں پہ یہ باتیں ہوئی ہیں other than that what india آپ کی خیال میں کیا اس کا ہے رشیا کو تو china بھی بتا دے گا نا and there are lots of other countries there جو بتا دیں گے کچھ سعودی عرب بتانے کم نہیں آج کا سعودی عرب اور russia کے بیچ میں تھوڑی سی جھڑپ چڑھ گئی ہے oil production کے اوپر so russia جتنا انہوں نے agree کیا تھا opec plus کے reduce کیا جائے russia has not followed through on that دیکھئے india کی position has remained the same جو bali میں تھی bali میں جو communicate میں جو جو ایک paragraph ukraine کی جنگ پہ لکھا گیا تھا اسے کہہ رہے گے دنیا میں لوگوں کو تکلیفات ہو رہی ہیں innocent لوگ مالے جا رہے ہیں territorial sovereignty کی respect کرنی چاہیے اور یہ دور جنگ کا نہیں ہے یہ india کی position تھی bali میں انہوں نے sign کیا اور جب g20 کے foreign ministers کی meeting ہوئی اور china اور russia disagreed on ukraine میں سن رہا تھا پھر finance ministers کی meeting میں تو india کے finance minister she was saying کہ پھئی یہ تو ہم we had agreed upon this paragraph in bali لیکن اب china اور russia have actually changed their position since bali تو there is no agreement now اور they are not signing مجھے لگتا ہے کہ bali میں labrov جلدی نکل گایتے conference سے اگر آپ یاد ہے تو شاید that's why i don't know why there was a consensus there did russia agree to that comment i don't know لیکن یہاں پر so india کی position نہیں ہے india has not carved out anything ڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیو اگر انڈیا نہیں آتی تو بڑا وہ ہو جاتا ہے انڈیا کی غیر موجودگی اگر آپ جتنے بھی ریپورٹس پڑ رہے ہیں ابھی تک نا تک کوئی عجید دوگل کا سٹیٹمنٹ ملا ہے ابھی تک مجھے تو نہیں ملا پبک میں بیسٹ آن دیٹ کوئی انڈیپیڈنٹ پوزیشن لیتے ہوئے یا ریٹریٹ کرتے ہوئے کہ کیا ہو رہا ہے وہاں پر تو I don't know what india did india must have جا کے وہاں پر پھر وہ گلوبل ساؤکی فوڈ سیکیورٹی وغارہ کی باتیں کی ہوں گے ابھی جو رشیہ نے توڑ دیا مہدہ رشیہ نے تو بیسیکلی ایسا جنگ 가는 دل تھی یا انکو یاد ہے وہ انداب ایسا اس طور کی roles یاد ہے ہوں تو اندابی نے کمبرد خايف presidential defense سے دل کے دور ایسا جنگ ک お Начائلٰت Clay سیوڈرکی آپ کو یاد ہے وہ گل سوڈرکی noget ہے اس colaborاشتے ہیں تو سوڈرہ اکرidelity میڈیٹر اب سعودی عربیہ is playing a big role of the میڈیٹر تو جہاں global south care تو بس یہ ہی ہو رہا ہے مجھے لگتا ہے سعودی عربیہ کا تھوڑا stature بڑھ گیا ہے but you must remember کہ اس ہفتے سے ایک ہفتہ پہلے جیک سلیون جدہ میں پہلے بھی تھے he was there talking to mbs about various issues آپ کو یہ یہ conference شروعنے سے ایک دن پہلے تک بھی announce نہیں کیا تھا انہوں نے کون کنا رہے یہ بھی نہیں پتا تھا right کہ who is coming کہ کون فون کرے گا who is going to zoom in and who is going to you know listen on the phone بھائی بعد مد تو خالی فون پہ تھے they dialed in so so that is this the whole thing but جلدی جلدی بھی ہو رہا ہے i don't know what kind of preparation was there for this but i think zelenski is trying to show کہ there is lots of diplomatic support دنیا میں کیونکہ ہر جگہ جا رہے ہیں نا وہ پوٹین نے کہاں گیا so پوٹین is not traveling zelenski is going to every place in the world india نہیں آئے ابھی تک بہت پریشر پڑھنے والا ہے india پہ september کے لیے to g20 to invite him وہاں پہ india کی جو جو کہتے ہیں نا کہ we are going to maintain strategic autonomy وہاں دیکھیں گے کہ will they accept zelenski or not Hiroshima میں تو زبردستی تو ملاقات کروا دیئے نا u.s نے zelenski اور موڈی کی موڈی کی موڈی کی ایکسپریشنز دیکھیں ہاں وہ فوتوگرافز نے یہ کہاں مجھے پسا دیا یہ کون ہے باتہ میں he was not happy at all ایک چہرے پہ مسکرہات میں تھی he was not happy to meet zelenski you could see from the photographs etc and he should not be also اگر india is still a friend of russia then it should act friendly بالکل صحیح ڈاکٹ صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو چندریان کی بات چل رہی ہے کہ انڈیا کا جو چندریان 3 جو ہے وہ مون کے اوربٹ میں چلا گیا ہے 2019 میں بھی انڈیا نے کوشش کی ابھی پھر جو ہے وہ کر رہے ہیں لیکن وہ جو ازرو ہے ان کی جو انڈین سپیسسرش آرگنیزیشن انہوں نے کہا ہے کہ ہم مون کے اوربٹ میں آگئے ہیں آپ کیا دیکھتے ہیں what are basically psychological political benefits کیا اس کے انڈیا کو ہو سکتے ہیں other than being کہ ہم ایک بڑے کلاب میں بیٹھیں گے few years back وہ ایک نیوکلئر کلاب کا حصہ تھے یا export control regimes یا ام دیکھتے آئی ٹو یو ٹو یا قوارڈ so اس سے انڈیا کیا نکالنا چاہ رہا ہے آپ میں آپ کا ایک example دیتا ہوں کسی بھی ملک کی industrial development کے لیے automobile industry بہت ضروری ہے let us say کہ آپ کے شہر میں car manufacturing company کھل جاتی ہے the moment car بنانا آپ شروع کر دیں تو آپ کو rubber industry کی ضرورت پڑ جاتی ہے ہوں کے لیے suddenly rubber industry پہلنے لگ جاتی ہے تو جب tire بنانے کی company کھل جاتی ہے تو وہ rubber کے کئی دوسری چیزیں بھی بنا سکتی ہے چپل سے لے کے پتہ نہیں کیا کیا بنتا ہے rubber کا right so suddenly there is an explosion in a type of industry مطلب پورا کا rubber industry آپ کو پلاسٹک کی ضرورت پڑ سکتی ہے for the car plastic industry explodes electronics industry پھر maintenance industry پھر marketing sales تو ایسے کئی خسم کے industries کھل جاتے ہیں right اور لوگ for example جو لوگ suddenly realize کرتے ہیں یا میں تو بیکار بیٹھا ہوں لیکن میں mechanic بن کے گاڑی کی servicing کر سکتا ہوں کم سے کم گاڑی کو دھو سکتا ہوں washing machine لگا کے car کی تو suddenly industry بھی پڑتے ہیں but people کی skill levels بھی بڑھنا شروع جاتی ہیں so the whole country progresses rapidly in learning کانچ کی ضرورت ہے windows کے لیے تو کانچ کی industry بننے چھوڑتے ہیں جب آپ window بنانا شروع کرتے ہیں آپ دوسری چیزیں بھی بنانا شروع کر دیتے ہیں factory میں مجھے یاد ہے کہ ہم ایک میں جب last night in tuberوں میں تھا تو ہم کو ڈبے چاہیے تھے جس کے اندر ہم electronic machines رکھتے تھے تو وہ بنانے سک رہے تھے ہم لوگ انڈیا میں تو ہم نے ایک ایسی factory خریدی جس سے وہ بنا سکتے تھے لیکن وہ جو ڈبے جس میں monitors ہوتے ہیں وائٹو سائن monitors EKG ECG جو دیکھتے رہتے ہیں وہ ڈبے بنانے کے لیے تو جو technology ہم نے وہ حاصل کی اس سے ہم انڈیا میں plastic toothpaste tubing شروع بھی کر دی with the same thing تو suddenly we were also branching out and diversifying as a company تو اس طرح سے ملک کا فائدہ ہوتا تو اب انڈیا جب space کی جو investment کی ہے انڈیا نے بہت زمانے سے کی ہے چندرائن 2008 میں پہلا والا گیا تھا this is the same as rocket technology اگر آپ کا rocket accurately اگر آپ چاند پہ بھیگ سکتے ہیں تو وہ rocket کو اگر آپ target کر کے بیجنگ پہ بھیجیں تو وہ missile ہوگی رائٹ راکٹ کے نوک پہ بم لگا دیں رہے پہ بھی جو بہت سکتا ہے 75 ملین دولار کھا ہے بس وہ امریکہ سونج بھی نہیں سکتا ہے تقسیل روکے راکٹ تہمین روکے 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 انشاءاللہ سکسسفلی راکٹ لانچ ہو جاتا ہے ساؤت پول پر لانڈ کرنے کی خوشش کر رہے ہیں یہ چندرائن 3 کو مون پر تو انڈیا will be only the fourth country to do it. انٹریسٹنگلی it would be the third non-western country US, Soviet Union اور چائنہ. US, رشیا اور چائنہ are the three countries جنہوں نے رشیا تو نہیں بسویت انڈیا نے چاند پر لانڈ کیا تھا اس کے بعد چائنہ اب اس کے بعد انڈیا ہو جائے گی اور چندرائن ہے اس کے تین حصے ہیں ایک اوربیٹر ہے ایک لانڈر ہے اور ایک روور ہے تو میرے خیال سے لازٹ ٹائم 2019 میں روور نہیں چلا تھا اوربیٹر چلا تھا وہ اوربیٹر ابھی بھی اوربیٹ کر رہا ہے چاند کو تو بسکلی تین تکڑے ہیں ایک تکڑا will be going around the moon اب انڈیا کے دو اوربیٹرز ہو جائیں گے چاند کے اتراف اور جو روور جو پہلی بار لانڈ کیا تھا وہ بڑا تھا i think and so it failed اب یہ جو لانڈ کر رہے تھا تھوڑا سا لائٹ ویٹ ہے it will go around and collect ڈیٹا اور چندرائن ٹو سے ایک کافی میجر سائنٹیفک اچھیومنٹ یہ ہوا تھا کہ شاید ان کو چاند کے ڈی ٹائم آٹمسفیر کی دسکوری ہوئے which i don't know what it means but they had made a سائنٹیفک کانٹریبوشن اس کے آٹمسفیرک سٹاڈیز وغیرہ کیے تھے so ایک تو ایک in fact india is doing what the continent of europe has not done which is land on the moon اگر یہ لینڈ ہو جاتا ہے خیر لینڈ تو کیٹ چکا ہے چندرائن ٹو has landed on the moon just the landing was not very good so right this is will be a successful hopefully اور اس میں بھی کافی نالیج بڑھ جاتی نا لرنگ کرو بھی بڑھ رہی ہے کانٹری کی اور space is the future space is the future اب ہم لوگ تو شاید نہیں دیکھیں گے اپنے لائفتائم میں but already space tourism تو شروع ہو گیا ہے میں دیکھ رہا تھا amazon کا کہ ڈھائی لاکھ ڈالر میں آپ جا کے آ سکتے ہیں to it just cost 250,000 ڈالر اور میری تو خواہش ہے کہ space میں سے ایک conversation کروں میں اچھا پتہ نہیں میں تو چاند کی باتیں ہو رہی ہیں آپ کی بات کارٹ رہو why not possibility ہے چیز کی میں ایک پاکستانی کو جانتا ہوں تو مجھے انہوں نے i was in u.s تو مجھے انہوں نے کہا یار آپ ایسے کریں کہ آپ کی میرے لئے ایک چیز لے آئیں کہ پتہ نہیں کیا lunar اس نے something کہ میں میرے لے آنگا میں نے اس کو اڈریس دیا اس نے مجھے وہ بیج دیا وہ کوئی صفحے تھے میں نے وہ اپنے ڈالنے لگا میں نے کہا اس کو کھول کے دیکھو بیگ میں رکھنا ہے کدھر رکھنا ہے کھولا تو وہ صفحہ تھا پیج جیسے ڈگری نہیں ہوتی تو اس پہ لکھا کہ اس فلان فلان شخص نے چاند پہ یہ زمین خریدی ہے اور میں نے دوست کو پوچھا وہ کہتا ہے یہ میرا نہیں ہے میرے کسی دوست کا ہے تو وہ پچیس تیس سال پہلے یہ کسی نے فلویڈا میں راکٹ شروع کیا تھا دیکھیں امریکا میں کیا تھا امریکا کو یہ لوگ یورپین یہاں آکے بسے آپ اگر کسی زمین پہ جا کے خبزہ کر کے اگر ایک سال تک آپ اس پہ کام کریں اور ایک سال کے بعد اگر 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 کچھ کچھ کر دی اگر مل جاتی تی وہ جان لکھ کا کانسپ تھا کہ when human beings interact with nature and they produce something through their hard work in partnership with nature بات there are lots of people in fact اگر آپ چاہے تو جوپٹر پہ بیج دیں زمین خریدنے والے لوگ ہیں تو لے لیں گے اتنا پیسہ ہے لندن میں پلوٹ لینے کے وجہ ایک پلوٹ آپ ان کو سیٹن پہ بیج دیں منیر صاحب جب ریٹائر ہوں گے تو بہت پیسے ہوں گے ان کے پاس ان کو بیج دیں کہ رانچ چاند پہ یا ادھر ادھر میرے لئے that was a news میں نے کہ یہ کیا پاکستان میں زمین ختم ہو